بڑی خبر آپ پردادے بی جے پی اب کھل کر نبنیت راڑا کے سپورٹ پہ آگئے نبنیت اور روی راڑا کی گرفتاری غلط ہے دیوینٹ و ننویس کیور سے یہ بات کی گئی ہے مہاراست میں قانون ویبستہ بہت خراب ہے ہنوان چالیسہ پڑھنا کیا راستو ہے اور یہ بڑا سوال ہے یہ پورا کا پورا جو بی جے پی کنوا ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے نبنیت اور روی راڑا کی گرفتاری غلط ہے ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے دی کیا اب اپنے دیش کے بیٹر یا مہاراست میں ہنوان چالیسہ کا اگر کوئی پارٹ کرے گا اس پر راستو کا کیس درج ہو جائے گا یہ سوال دراصل بی جے پی کی اور سے لگاتار ادھو ٹاکرے سے پوچھا جارے ایک بار پھر سے شالنی کا رکھ کر لیتے ہیں شالنی لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں شالنی دیکھیں دیبن فرنویس بھی یہ کہہ رہے کہ گرفتاری غلط ہے اگر کوئی مہاراست کے بیٹر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کر لے گا تو کیا وہ راستو ہی بن جائے گا دیکھیں راستو کا جو ماملہ ہے اور یہ جو دھارہ ہے وہ اتنی علجی ہوئی ہے اور اس پشت طور پر اس میں کچھ بھی لکھا نہیں ہوا ہے یہی ہے وجہ ہے کہ عمومن اس کا دروپیوگ بھی کر لیا جاتا ہے اور زیادہ تر ماملے میں اگر ابھی تک کا ادھارن سمجھنا ہو تو زیادہ تر ماملے راستو کے جن کے اوپر لگے ہیں اس میں جو جو آروپی رہتا ہے وہ اس کے اوپر ان دھارہوں کے تحت ماملے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ رہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ چھوٹ جاتے ہیں انہیں بیل مل جاتی ہے یا پھر بات ثابت ہو نہیں پاتی ہے اس ماملے میں چودہ دن کی ابھی جو رانہ دمپتی کو نیائے کھراست دی گئی ہے وہ اس لئے کیونکہ بلکل آخری وقت میں سرکاری وکیل کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے یہ دھارہ جوڑی گئی تو یہ سمجھنا چاہتا ہے یہ عدالت بھی سمجھنا چاہتی ہے کہ آخر اتنا بڑا سنگین گناہ اور وہ کون سی باتیں کیونکہ کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہو جائے گا ممبائی پولیس کی طرف سے تو جب بھی کچھ بلاک اور وائٹ نہیں ہوتا ہے گری والی لائن جس بھی جگہ پر ہوتی ہے وہاں پر ماملے کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کا دروپیو کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے وہ اسی لحاظ سے کیونکہ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا شالنی ہیتین اور ساتھیں مناغشے آپ تینوں کا بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ فلائل وقت ہو چلے ایک چھوٹے سے بریٹ کا